کہ تمہارے پاس فلیٹ نہیں ہے تو تمہارا جیون بیکار ہے تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے لمبی تمہارا جیون بیکار ہے تم فوراں ہولیڈیس پہ نہیں جا رہے ہیں تمہارا جیون بیکار ہے دوستو یہ کوئیشن میں بتا بھی نہیں سکتا لوگوں نے مجھ سے کتنی بار پوچھا ہے کہ بھئی ہم موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتے ہیں اس سمیں تھوڑے اور ٹائم تک بہت اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے میں سب کچھ کرلوں گا سب صحیح ہو جائے گا پھر دوبارہ اسی پریشتی میں واپس آ جاتے ہیں جہاں سے شروعات کہتی ہیں کچھ ہوتا نہیں ہے بس کچھ پل اچھا لگتا ہے پھر واپس وہی خراب پریشتی ہو جاتی ہے اس کا کیا حل ہے دوست جب بھی آپ موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتے ہو نا خاص کر وہاں جا ٹپس نہیں ہوتے کہ کرنا کیا ہے بس آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی لائف اچھی ہے آپ کچھ کر سکتے ہو ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے ہمیں خود پہ یقین سا ہو جاتا ہے میں کر سکتا ہوں ایک سپنا دیکھنے لگتے ہیں کہ میں بھی وہاں پہنچ سکتا ہوں جو پریزنٹ لائف کی پرابلمز ہوتی ہیں ان کو تھوڑے سمیے کے لیے بھول جاتے ہو پریریتھ ہو جاتے ہو من کرتا ہے کہ میں وہاں پہ پہنچوں اس صحیح جگہ پہ پہنچ جاؤ ان سپنوں سے کنیٹ کر پاتے ہو ویجولائز کر پاتے ہو لیکن دوستوں صرف انجن کو سٹارٹ کر دینے سے آپ کا کام حل نہیں ہوگا کام پونڈ نہیں ہوگا اس کو لوڑ بھی دینا پڑے گا چاہے وہ ٹرین کا انجن ہے تو ڈبے لگانے پڑیں گے تب آگے بڑھے گا بجلی ہے تو بجلی کا لوڑ دینا پڑے گا بطی جلانی پڑے گی پنکے چلانے پڑیں گے تب انجن کو سٹارٹ کرنے کا مہتف ہے ورنہ صرف تیل پھوکے گا یہی گلتی ہم سے ہوتی ہے سب سے ضروری ہے کسی بھی انجن کو سٹارٹ کرنے کے بعد چاہے وہ آپ کے شریر آپ کے دماغ کا انجن ہوں اس کو لوڑ دینا کچھ کرنا کرم کرنا میں مانتا ہوں موٹیویشنل ویڈیوز ہیلپ کرتی ہے انسان کو ابلیفٹ کرنے میں اچھا محسوس کرانے میں کئی بار ہم بہت برا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا جیون بیکار ہے کوئی اہمیت نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں بیکار ہوں میں دلدل میں ہوں اس سیچویشن میں تو انسان ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتا اٹھنے کا ہی من نہیں کرے گا تو اگر آپ نے من ہی من کوئی سپنا دیکھا اپنے سپنے پورے ہونے کا یا موٹیویشنل ویڈیو دیکھ لی یا کسی نے آگے آپ کو پروتزائید کر دیا یا کچھ اچھا پڑھ لیا تو اس سے آپ کا انجن سٹارٹ ہوتا آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں بھی کر سکتا ہوں ہاں اس لائیف کی اس سامنے کی پروبلمز کے اوپر بھی میرا جیون ہے میرے بس کی ہے مجھے کرنا چاہیے بہت اچھی بات ہے کیونکہ انجن کو سٹارٹ کرنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو سٹارٹ ہوتے ہی جیسے ہی وہ انجن سٹارٹ ہوا اس پہ لوڈ ڈالو تب بات بنے گی ورنہ یہ انجن بند ہو جائے گا جیسے بند ہوئی گاڑی ہوتی نا دھکا دیتے ہو ایک دم سے گیر مار کے سٹارٹ کرتے ہو نا تو صرف دھکا دیتے ہو تو کیا ہوگا پھر رک جائے گی کب تک دھکا دو گے گیر مار کے ایکسیلریشن دینا ضروری ہوتا تب ہی سٹارٹ ہوتا ہے وہ دوبارہ تو آپ کو اپنی اس دھکا سٹارٹ گاڑی کو سٹارٹ کر کے موشن میں لانا ہے تو جیسے ہی آپ پروتسائیت ہو رہے ہو اگلی چیز کرنی ہے پریکٹیکل پلین منانا ہے اب میں نے یہ یہ کرنا ہے بس کچھ نہیں سوچنا ایک نئی شروعات کرنی ہے نیا روٹین بنانا ہے یہ 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 کام ضرور کرنی ہے اتنے گھنٹے پڑھائی کرنی ہے یا اتنے گھنٹے دھکے کھانے ہیں یا ایکسرسائز کرنی ہے یا یہ سکلز ایکوائر کرنی ہے سب سے پہلے ایک پریکٹیکل پلین تیار کرو روٹین بیزڈ پورے روٹین کو شیپ دو کہ یہ یہ کام اس سمیں کرنا اتنی دیر کے لیے کرنا ہے بہت بڑیہ رہتا ہے اور امیجیٹلی سٹارٹ ہو جاؤ وہ ٹائم مت آنے دو جب آپ واپس زیرو پہ آ جاتے ہو آپ کی پتنگ کو ہوا میں چھوڑا گیا چاہے کسی کتاب نے چھوڑا کسی موٹیویشنل سپیکر نے چھوڑا اب اس کو آسمان پہ آپ کو تورندی لے کے جانا ہے محنت کر کے ورنہ پھر نہیں جا جائے گی اور سوچو گے کیسے کروں گا کیا کروں گا گر جاؤں گا نہیں ہو پائے گا گلتی ہو جائیں گی کچھ نہیں کر پا ہو گیا the only focus of yours at that moment of time where you are energized is action is your karma اب میں نے اتنے سمیں تک اتنے سالوں تک بس کرم کرتے رہنا دھیرے دھیرے نشچت ہی میں آگے بڑھ جاؤں گا شروعات کرنے میں پریشانی آئیں گی complexities ہوں گی لگے گا کچھ نہیں ہو سکتا کئی بار گر ہوگے fail ہوگے لیکن اگر آپ کرم کرتے جا رہے ہو one by one چیزوں کو handle کرتے جا رہے ہو ایک ساتھ سار پہ سب کچھ نہیں لے رہے ایک ایک کر کے سارے کام نمٹا رہے ہو دیرے دیرے آگے بڑھ رہے ہو سمیں کے ساتھ ساری problems بڑھنچھو ہو جائیں گے اور آپ کی پتنگ ہوا میں لہ رہے گی بادلوں میں گوتے لگائے گی دوبارہ نہیں دیکھنی purpose ہی ہونا چاہی کہ میں یہ ویڈیو دیکھوں گا یہ کتاب پڑھوں گا اس انسان سے بات کروں گا وہ مجھے کچھ سمجھائے گا کچھ tips دے گا uplift کرے گا تورنت مجھے action لینا ہے یہ کام میں action لینے کے حساب صحیح کر رہا ہوں کہ تورنت کچھ action لے پاؤں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں target یہ ہے تو آپ کو تین کام کرنے ہیں اپنے mind کو block کر دینا ہے کسی بھی چیز کے لیے تورنت ہی action لینا بینا کوئی سمجھ خراب کی اور بس کچھ جانا ہے چھلانگ لگا دینی ہے تیرنا اپنے آپ سیکھ جاؤ گے اور یہ نہیں کر پائے تو وہ motivational ویڈیو بھی fail ہو گئی جو اسے بول رہا ہے وہ بھی fail ہو گیا اور آپ بھی fail ہو گئے اور کچھ بھی اچھا نہیں ہو پائے گا تو جہاں آپ کا engine چال ہو گیا کرم کرنے ہیں consistency کے ساتھ کرنے ہیں لگاتار کرنے ہیں بینا روکے کرنے ہیں بینا کسی failure سے ڈرے کرنے ہیں بس کرم کرتے جانا ہے ایک شروعات کرتے جانا چاہے بلکل بھی من نہ کرے پھر کچھ مہینوں بعد خود کو evaluate کرو کہ کہاں تھے کہاں آکے کھڑے ہو گئے بہت اچھا لگے گا کہاں سے شروعات کی تھی کیا حالت تھی اب کہاں آگے ہو پریڑ نہ ملے گی اور کرنے کی دوستو بینا کچھ بھی action لیے کسی بھی motivation کی value minus میں چلی جاتی ہے zero نہیں ہوتی کیونکہ کچھ شرن کے لیے آپ کو ایک دم سے بہت اچھا لگتا ہے سب کچھ اور پھر جب آپ پرانی state میں واپس جاتے ہو وہ state اور بری لگنے لگتی ہے وہ دس پہ تھی تو zero پہ لگنے لگے گی zero پہ تھی تو minus میں چلی جائے گی کیونکہ کچھ شرن آپ نے وہ اچھا سپنا دیکھ لیا اچھائیوں کو دیکھ لیا اب وہ first floor بھی ایسا لگے گا گڑھے میں ہو basement میں تو اس لئے کئی بار motivational videos الٹا کام بھی کر جاتی ہیں اور خاص کر وہ والی videos جہاں پہ آپ کو گلٹ ٹھہرائے جاتا ہے کی تمہارے پاس flat نہیں ہے تو تمہارا جیون بیکار ہے تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے لمبی تمہارا جیون بیکار ہے تم foreign holidays پہ نہیں جا رہے تمہارا جیون بیکار ہے ایسی ویڈیو دے ہوگے کچھ نہیں کر پا ہوگے صرف frustrated ہو جاؤگے عام جیون برا لگنے لگے گا efforts بھی نہیں کر پا ہوگے کیونکہ آدمی ایک دن میں تو گھر نہیں خرید لیتا سب سے پہلے روٹی کا arrangement کرتا ہے کپڑے کا arrangement کرتا ہے عزت بناتا ہے دھیری دھیرے پیسہ جوڑتا ہے آگے بڑھتا ہے تو ایسے حسین سپنو والی ویڈیوز تو بالکل بھی منت دیکھو امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور یہ پیشن مجھ سے بار بار پوچھا گیا ہے اس لئے اس کا جواب دینا بھی ضروری ہو گیا تھا اور اب یہ ویڈیو دیکھ کے بھی کچھ کرم کرنا خالی میں بیٹھنا please thank you and all the best